بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط کرنے کا حد ممکن کوشش کروں گا اور بہتر انتظامات کے ذریعے خدمات سے انجام دوں گا اور صاف و شفاف دلائل میں حصہ دار رہوں گا کہ میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ کہ قواعد و ضوابط کے مطابق ایمانداری موثر طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا کہ لوکل کاؤنسل کے سربراہ کی حیثیت سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوکل کاؤنسل کے معاملات چلانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ ترجی دوں گا اور قائدے کے مطابق سر انجام دوں گا اور حکومت کی پالیسی کے موافق بھرپور انداز سے کام کروں گا کہ میں سرکاری احکامات پر عمل کرنے کا پابند رہوں گا کہ میں کسی بھی شخص کو سرکاری امور یا آفیس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی اس سے تعلق رکھوں گا کہ میں مالی محاصل بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں غبن اور غلط استعمال کو رکوں گا کہ میں بلواستہ یا بلاواستہ کوئی بات جو میرے علم میں منتخب ہونے کی صورت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا سوائے اس کے جو میرے فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو مرتضی وحاب نے میر کا حلف اٹھا لیا ہے میر اور ڈیپٹی میر کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے آپ کو بتائیں پی پی کے مرتضی وحاب کراچی کے میر بن گئے ہیں مرتضی وحاب نے حلف اٹھا لیا ہے تقریب حلف برداری کی تقریب اس وقت جاری ہے مرتضی وحاب جو اس وقت تک میر کراچی کا حلف اٹھا چکے ہیں وہ اس وقت مناظر میں دیکھے بھی جا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب نے کراچی کے میئر کا حلف اٹھا لیا ہے میئر اور ڈیپٹی میئر کی تقریب حلف ورداری اس وقت جاری ہے جس کے براہ راست مناظر میں آپ کو اس وقت سماگی سکرین پر دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں مرتضی وحاب کراچی کے میئر بن چکے ہیں مرتضی وحاب نے کراچی کے میئر کا حلف اٹھا لیا ہے پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب کراچی کے میئر بن چکے ہیں اس سے قبل دوزہ انیس میں سندھ حکومت میں ترجمان سندھ حکومت بھی رہے ہیں مرتضی بہاب جن کی اس وقت تقریب حلف برداری جاری ہے آپ کو بتائیں میئر اور ڈیپٹی میئر کی حلف برداری کی تقریب اس وقت جاری ہے جبکہ مرتضی بہاب نے میئر کراچی کے عدے کا حلف اٹھا لیا ہے آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے مرتضی بہاب کراچی کے میئر بن گئے ہیں اور اس سے قبل ہم نے یہ بھی دیکھا کس طریقے سے ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے جس کے بعد وہ میئر منتخب ہوئے اور اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت تقریب حلف برداری کی تقریب جاری ہے اور مرتضی بہاب نے میئر کا حلف اٹھا لیا ہے مرتضی بہاب کراچی کے میئر بن چکے ہیں انہوں نے عدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے الیکشن کمیشنر سندھ اجاز انبر چوہان نے مرتضی بہاب سے حلف لیا ہے تقریب حلف برداری کی تقریب اس وقت جاری ہے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشنر سندھ اجاز انبر چوہان نے مرتضی بہاب سے حلف لیا ہے مرتضی بہاب نے میئر کراچی کے عدے کا حلف اٹھا لیا ہے تو آپ کو بتائیں کراچی میں میئر اور ڈیپٹی میئر کی حلف برداری کی تقریب اس وقت جاری ہے جس کے مناظر ہم آپ کو سماگی سکرین پر دکھا رہے ہیں سی ایم سندھ بھی اس وقت تقریب میں موجود ہے جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اور کئی مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی اس وقت دیکھا جا سکتا ہے اس تقریب حل ورداری کی تقریب میں جو مہمان ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہے جبکہ مرزا وحاب نے میر کراچی کے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلمان عبداللہ ورد شہید عبداللہ مراد لوکل کانسل بلدہ عظمہ کراچی لوکل کانسل بلدہ عظمہ کراچی کے بحیثیت منتقب نائب مہر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کی نظریہ اقدار سالمیت ترقی میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں اور دفتری امور کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا سندھ لوکل گورمنٹ ایکٹ دوہزار تیرہ کے خواہد اور زبادت پر امانداری احسن طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق عمل کروں گا کہ میں بحیثیت نائب امیر نائب مہر بلدیہ عظمہ کراچی جب بھی مجھے بحیثیت میر فرائض اور ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مقرر کیا گیا سندھ لوکل گورمیٹ ایک دوہزار تیرہ کے قوانین اور قائدے کے مطابق ایمانداری معصد طریقے سے اور اپنی انتہائی صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سر انجام دوں گا کہ میں ذاتی مفاد کو سرکاری ذمہ داری پر ترجیح نہیں دوں گا اور حکومتی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبانے کے لئے اولین ترجیح دوں گا کہ میں معالی معاصل بڑھانے کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں اور قومی خزانے میں غبن بے قائدگی اور غلط استعمال کو روکوں گا کہ میں بلواستہ یا بلاواستہ کوئی بات جو میرے علم میں منتقب ہونے کی احسیت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا سوائے اس کے جو میں فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو سوائے اس کے جو میرے فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو سائن کر دیں اس کے ساتھ صدا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سلمان عبداللہ ڈیپٹی میر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشنر سن نجاز انور چوہان نے مرزہ وحافظہ حلف لیا جس کے بعد سلمان عبداللہ ڈیپٹی میر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں اس کے مناظر میں آپ کو سماگی سپرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں تو آپ کو بتائیں میر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی کراچی آرٹس کاؤنسل میں جہاں پر 173 ووٹ حاصل کیے تھے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے مرزہ وحافظہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیپٹی میر تھے سلمان عبداللہ ان کو بھی 173 ووٹ ملے تھے اور اس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے تھے جبکہ جو جماعت اسلامی کے امیدوار تھے نعیم اور رحمان ان کو 160 ووٹ ملے تھے جس کے بعد ہم نے آرٹس کاؤنسل کے بعد تصادم بھی دیکھا وہ سب کچھ ہوا اور آج تقریب حد برداری کی تقریب جاری ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزہ وحاف نے آج عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے کراچی کے میر وہ بن چکے ہیں جبکہ سلمان عبداللہ ڈیپٹی میر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں